دیپاولی کس دن منائیں نمسکار بہت بہت سواغت آپ سبھی کا ہماری خاص پیشکش میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور دیپاولی سناتن دھرم کا سب سے مہتپون اور بڑے تیہورہ میں سے ایک پر ہے یہ تیوہار روشنی خوشی سمردھی اور جیون میں نئے پن کا پرتیخ ہے اور یہ ہر سال ہر سال کارتک ماس کی کرشن پکش کی اماوسیات تثی کو منایا جاتا ہے اس سال دیوالی کی صحیح تثی کو لے کر لوگوں میں کافی کنفیوزن ہے بہت ہی دوویدہ ہے اور اسی دوویدہ کو دور کرنے میں ہم سوویدہ دیں گے آپ کو کچھ لوگ اسے اس بار برحس پتیوار 31 اکٹوبر کو منانے کی بات کر رہے ہیں تو کہیں کئی لوگ شکروار ایک نومبر کو اسے منانے کی بات کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس اسمنجس کی وجہ کیا ہے اور دیوالی کی صحیح تثی کیا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دیش کے جانے مانے جوتیشہ چارے ایک ایک کر کے ان کا پریچہ کراتا ہوں میرے ساتھ سب سے پہلے راکیش چطرویدی جی ہیں سوریان جی ہیں باہی طرف اپنا پکش رکھیں گے کہ آخر دیپاولی 31 اکٹوبر کو کیوں منائی جائے کیا کارن اس کے پیچھ ہے اور ایک نومبر کو آخر کیوں دیپاولی منائی جانی چاہیے لکشمی پوجان ہونا چاہیے یہ ترک رکھنے کے لیے میرے ساتھ آچار راج مشرا جی ہے بہت بہت سواگز راج مشرا جی آپ کا اور آچار راکیش شکلا جی آپ کا بھی بہت بہت سواگز کیونکہ 31 تاریخ پہلے پڑتی ہے تو سیدھا 31 اکٹوبر کو دیپاولی کیوں منائی جائے اس سے پہلے سب سے یہ جاننا ضروری آکے چتھوبری یہ کنفیوزن کیوں ہو رہی ہے ہمارے ساناتن کے تیہاروں میں ہولی آ رہی ہے دیپاولی آ رہی ہے جنماشت میں آ رہی ہے ہر بار دو دو تیتھی آ رہی ہے دیپاولی میں بھی اس بار ایسی ستھی آپ کہہ رہے ہیں 31 کو منائی ہے بلکل سب سے پہلے سادر وندن آپ سبھی درشکوں کو نیو جیٹین کے ربیندر جی دیکھیں ساناتن میں کوئی بھرم نہیں ہے لیکن ساناتن کو لے کر کے جب آگے آنے والی پیڑیوں نے اپنا مت دینا شروع کیا کیونکہ ساناتن میں اپنا بیچار رکھنے کی سوطنترتہ ہے اور اسی سوطنترتہ کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ لوگ ان بھاؤناؤں کے ساتھ بھی کھلوار کرتے ہیں لیکن شاستروں سے چلتے ہیں نا ساناتن دو شاستروں سے چلتے ہیں شاستر کہتا ہے شاستر کہتا ہے اگر شاستر کی آپ مانیں گے کسی سامان مہراکیش ترویدی اس نے کتاب نہیں لکھی ہے اگر شاستر کی مانیں گے آپ تو پونڈ روپ سے پونڈ پردوس کالنی اماوشیہ ہی لکشمی پوجن کے لیے سب سے اپیوکت ہے اور یہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیپاولی صرف اجدھیا کی دیپاولی صرف بنارس کی نہیں ہے دیپاولی پورے بھارت ورش کی ہے تو اگر آپ اتر سے دکشن پورپ سے پکشن موو کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اکشانس دیشانتر سے سمیں انترال آتا ہے اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے دلی کے انسار جو موڈن طریقے سے جو پنچانگوں کو دیکھا جا رہا ہے آج کل کیا جا رہا ہے اگر 6 بج کے 16 منٹ تک ہے اماوشیہ تو کیا چننہی میں بھی وہی سمیں رہے گا اگلے دن اگلے دن شام 6 بج کا 16 منٹ جی اور کیا ایک تاریخ کو ایک نومبر کو بھی کیا موشیہ تیتھی چننہی میں بھی وہی انتر آئے گا کیا کسمیر میں بھی وہی سمیں رہے گا نہیں پورے بس سمیں چھوڑیے ہم صرف بھارت دھرا کی بات کریں کیونکہ بھارت ورش جو مول روپ سے سراتین پرامپرا کو ہم نیرواہن کر رہے ہیں تو ایسی اوستہ میں پورے بھارت ورش میں سرومان طریقے سے اکتیس تاریخ کو ہی پردوس کال بی اپنی اماوشیہ مل رہی ہے اور نشت کال کا یعنی کہ مدھراتری کال کا جو پوجن ہے وہ بھی اکتیس تاریخ کو ہی سرومان طریقے سے مل رہا ہے رویندر جی تو میرے انسار اور ساسٹر کی بھی مانے اب اس کے بعد کچھ کتابیں لکھی گئیں کچھ مہورت کے پستکیں لکھی گئیں جو کی بیکتیگت ان کے بیچار تھے وہ ساسٹر نہیں ہے ان کو اگر کوئی ساسٹر کہتے ہیں پنچانگ کو اور خاص کر کے جو آج کل بھارت ورش میں سو سے زیادہ پنچانگ شپ رہے ہیں اور سبھی میں مت بی روض ہے بلکل راج بشنا یہ بتائیے کہ موڈرن جو آج کل اپنے طریقے سے باتوں کو رکھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایک تاریخ کو دیبابلی منائی جائے یہ کنفیوزن آگئی اما وصیہ پردوش کال 31 تاریخ کو 3 بج کر 33 میٹر پر شروع ہو رہا ہے پھر 1 نومبر کو دیبابلی کیوں رب اندر جی سب سے پہلے تو نیوز 18 کے سبھی پیارے درسکوں کو دیوالی کی بہت ساری ہارتک شب کامنا ہے آپ لوگ بہت پرسند رہے یہ میری شب کامنا ہے میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم لوگ یہاں پر اس کاریکٹرم میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شردہ سے اس کاریکٹرم کو نیوز 18 پر آپ لوگ بہت بہت بھروش آگر میں دھنے بات کروں گا نیوز 18 کا جتنی کنفیوزن سائد اس کو لے کر کے ہوئی اور ایک بات اور بتا دوں سب زیادہ پرابلم ہمیں لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ کبھی نہیں جانتے ہیں سائد کبھی انہوں نے فون نہیں کیا ہوگا تیوہار کنفیوزن میں ترنت پنڈی جی کو دس سال بہت بھی یاد کریں آرے لگاتار لگاتار ایکچول میں تنگ ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس سے تو اس لئے میں آپ کا بہت دھنے بات کروں گا نیوز 18 کا دھنے بات کی ایکچول کلیرٹی پبلک کے من میں آئے اس کے لئے آپ نے دونوں پینل کو بلایا لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا دیپاولی بھگوان رام کی آگمن کا تیوہار ہے اور اس دن بھگوان گھنیس لکشمی جی کی فشش پوجا ہوتی ہے میں چاہوں گا تاکہ ہم لوگ ہاتھ جوڑ کر کے بھگوان گھنیس جی کی آراد نہ کریں تاکہ جو اس کاریکٹرم کو دیکھ رہے ہیں دیوالی پوزن آپ بے شک نہ کریں لیکن اگر اس کاریکٹرم کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو دیوالی پوزن کا پورا پھل آپ کو پرابط ہوگا کرنا اتنا ہی ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے بھگوان گھنیس اور ماتا لکشمگی ایک بار دھیان کرنا ہے اور پھر ہم بھگوان گھنیس جیو بدھی دیں تاکہ ہم اچھی جانکاری آپ تک پہنچا پائیں تو اس لئے ہاتھ جوڑ کر دھیان کرتے ہیں پھر آپ کے جو پرسن ہے اس کا اتر دیتے ہیں اوم گجان نم بھوت گنا دشے بیتم کپیت جم بھل چار بھک شڑم اوم شتم شک بینا شکار کم رب اندر جی دیپاولی کا پرارم کہاں سے ہوا آیودھیاں سے ہوا ہے نہیں ہے شرید آم چرتمان سگو سوامی توجہ دار جی نے کہا کہ اوض پوری پرہو آوض جانی بھائی سکل سو بھا کہے کھانی بھائی سوہاو انتری سمیرہ بھائی سرجو اتنیرمل نیرہ وہیں سے پرارم ہوا اب جب یہ ایک تاریخ والا پرشن آتا ہے تو بھی مجھے سری رام چرتمانس کی ایک چوپائی آتی ہے گو سوامی جی نے کہا ہے کہ کہاں ہی سنا ہی اس آدھمنر گرسے جو موہ پساج اور سچائی میں کہہ رہا ہوں پاکھنڈی ہری پد ابھیموکھ جانہی جھونٹھن سانچ یہ ستھ بتا رہا ہوں شاید ساستر کے بینا ادھین کے کارن اس بات کو کہا گیا ہے اور میں اس کا پرمار دے رہا ہوں میں موڈن آپ نے کہا موڈن کی بات موڈن کے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں پراتن سنسکرتی کے بات کر رہا ہوں جب بھی ایک بات دھیام رکھے گا اسی پرکار کا کنفیوجن 1962 میں ہوا میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں درشکوں کی سہولیت کے لیے یہ بتائیے کہ یہ نردھارن کیسے ہوتا ہے ہمارے سناتن کے پرانڈ ہو گیا انہیں سبھی سے ہمیں اس پرکار کے جب بھی ایسی کوئی کنفیوجن ہوتی ہے تو اس کو لے کر کنفیوجن کیا جاتا ہے اب سوچئے 1963 میں ہوا اس پرکار کنفیوجن 1962 میں کنفیوجن ہوا 2013 کی انترگت اس پرکار کنفیوجن ہوا ساسطر ایک بات بڑھا اسپسٹ کہتا ہے میں کلیر کارتک اماو شایام پراتر بھنگیا پردوسے دیپ دان لکشمی پوز ناد بہت تطر یود بیابت اسطوترم گھٹی کا ادھک رات روی اپنی یہ شبد بہت important ہے اور میں ایک بار نیویدن کروں گا اپنے کیمرو میں پلیز یہ میں پنچانگ لے کر آیا ہوں پلیز زوم شنڈے ہا یدی کسی پرکار سے پلیز اس کو جوم کر لیجی تنکی لوگ کو بڑا سپس روی سے نجر آئے ارث میں بتاؤں گا آپ پہلے آپ کو پڑھ لیجی کیا لکھا دیپا ولی مہا لکشمی پوز 1 نومبر شکروار 2024 کو ہی منانا ساس تم بھائی پنچانگ بنانے سادھارن تو نہیں ہوں دھرم سندھو بنانے سادھارن تو نہیں ہوں تو میں دھرم سندھو کے نام آج پندیت کی مانوں یہ تو پاسیبل نہیں بھائی میں ساس ترگی ہی تو مانوں گا نا ساس ترس پس روپ سے کہتا ہے کہ گھٹی کا ادھک رات تربی اپنی یعنی اگر دو دن اما پردوس کال میں آتی ہو دو دن تاری تین بچ تر منٹ پر شروع رہی ہے ایک تاری چھے بچ کر کے اٹھارا منٹ ستر منٹ یا سولا منٹ پر ختم ہو رہی ہے دھارم سندhou نے کہا کہ ادھک رات تربی اپنی یدی ایک گھڑی سے ادھک دوسرے دن پردوس کال میں لکشمی پوزن کرنا چاہیے اگر دونوں دن پردوس کال کی انترگت آتی ہے تو وہ پردوس کال مانا جاتا ہے اور اس کو گرہن کرنا چاہیے ساست نے آچار سوریان جی سوڑا سا اور کلیر کر دوں آپ کو برحم ویورت پران پر 89 پر بڑا سپس لکھا ہے کہ صرف سابتری برت کو چھوڑ کر چطور دس بیدہ اما اشیاء کو گرہن نہیں کرنا چاہیے برحم ویورت پر آچار سوریان جی جو راج مشرا جی نے جو بات کہی ایک ہوتا ہے تیوہار کی تیوہار پورے دن منانا اور ایک ہوتا ہے پوجا کرنے کا صحیح سمیں اس دونوں چیزوں کو ہم الگ کس طریقے سے دیکھیں کیونکہ پوجا کرنے کی وقت جو ہے وہ اکتیس کو آ رہا ہے اور دیوالی اکتیس کو اگر دوپہر کو شروع دن تک چل رہی ہے تو دو دن منائے تو کیا دکت ہے بلکل اس میں دیکھے گا دونوں میں مت بید نہیں بلکل سترہ منٹ سترہ منٹ پر اکسان کے آدھار پر دیس آدھار پر ہو جاتا ہے نہیں کنفیوزن نہیں دادا اگر دیس آدھار کیا جائے اس میں انتر آتا ہے تو پرثم یہ جاننا ہے کہ 31 تاری کو کیوں ہم لوگ دپاولی منا رہے ہیں پھر ایک نومبر کو کیوں منائے ہوتی ہے اور رام جی کے آگ من پر دیپک بھی جلائے جاتے ہیں تو یہ پر بڑا ہی مہت پر ہو جاتا اور اس میں وہ دن ہے جو سادھکو کے لیے ہے جو اپنی سادھنا کرتے ہیں اور منتر چیتن ہو جاتے ہیں جاگر ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دپاولی پرو کو لیا گیا ہے پردوس راتری کے سمیں دپاولی پرو منائے جاتا ہے جب اما وصیہ پردوس کال میں ہو اور راتری میں ہو اس لئے جیسا کہ آچار نے کہا ہے نرنے سندھو اور دھرمے سندھو میں یہ لکھا ہے اس کا پرمان دیا ہے کہ آدھار پر 31 تاریخ کو دپاولی منائی چاہیے مجھے وہ اس لوگ بتائے ہوتا ہے تو اس میں بتایا ہے پردوس وی آپ نیت رہے مہا نیسا چسا بھویت تدیو کال کا پوجیا دکشنا موکشد آئے لی آئے دیپاولی میں کرنا چاہیے اس میں آمہ وصیہ 31 تاریخ کو ہے راتری کے سمیں تو مہا کالی کی پوجا جو ہے جو لوگ کرتے ہیں تو اس میں 31 تاریخ کو ہوگی اس میں راکیش شکلہ جو پایا ہے آج رات رات رہی سانی روشنی روشنی ڈالی دیپاولی میں پوجا جب ہم لکشمی جی کرتے ہیں گڑیش جی کی کرتے رات کے وقت کرتے ہیں اور اگر ہم ایک نومبر کو دیکھ ہیں چھ بج کر سترہ منٹ پر تو ہمارا جو شب مہورت کا وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو پھر ہم راکیش شکلا جی نے کہا کہ یہاں ادیاء تیثی کا چرچہ کیا پہلی چیز درسک اسپشت کر لیں کہ اماؤش اور پورنیما کا پر جنیت جو تیوہار ہیں وہ ویشیس روپ سے پردوس کال یا پھر نشد کال کے پونتہ اس میں دیکھ جاتی ہے ادیاء تیثی یا تیوہار جیسے انہوں نے کہا گنگا سنان ایک کو بھی کر سکتے بھرت آپ ادیاء تیثی کے ہونے کے ویجے سے تاریخ بھی رکھ سکتے لیکن اگر آپ پوزن کی بات کریں گے اگر ساست کائی جکر ہے کہ نا نندہ دیپ مالکہ یعنی نا اتر اتر نندہ کابی پر پتی پتا یا پھر اس تیثی اگر اتر رہی ہو تو اگر پوڑی مالکہ پوزن نہیں کیا جاتا ہے اگر کسی کی لکھی کتاب پر رہی سکتے سوریان جی یہ کہا کہ 6 بج 17 منٹ پر اگر یہ پر پوزن کیا جا سکتا ہے کار کار چاہیے کیا نہیں جا سکتا ہے کار جی پردوسکال اور نشتکال ہو اس میں دیوالی راتری کے سمیں منائی جائے گی پر یہاں نرنے شندو دھرم شندو نے ترکے کیا دے دیا یہ ترکے دیا ہے کہ سوریودے کے سمیں جو تیتھی ہو اگر سوریہست تک رہے وہ اور سوریہست کے بعد پردوسکال میں ایک گھٹی یہاں تو ایک گھنٹا سے زیادہ ہے یعنی دو گھٹی سے زیادہ ہے دو گھٹی سے زیادہ ہے تو اس آدھار پر ایک تاریخ ماننے ہو جاتی ہے ایک تاریخوں ہی منانا چاہیے پر سادھنا کے لیے دونوں ہی مجھے ترک دینے ہیں ایک تاریخوں کیوں منائی جائے گی اور ایک تاریخوں کیوں کیونکہ یہاں پر دپاولی پر پتر پوجا بھی ہوتی ہے آپ لکسوی پوجن کر کے اس کے اپرانت پتر پوجا کیسے کریں گے پتر پوجا بھی ہو رہا ہے پوجا کے اپرانت ہی لہار ہے دنوں دن منا لیتے ہیں کتیس کو بناتے ہیں پانچ دن منا سکتے ہیں پانچ دن منا سکتے ہیں لیکن یدی ساستر سمت دیکھیں گے تو آپ بتائیں یہ کتیس کو پتر پوجا کیسے کریں گے گنگا اسران کیسے کریں گے پتروں کا ترپڑ کیسے کریں گے وہ تو ہو نہیں سکتا ان سب کے بنا یہ پورا نہیں ہوتا یہ تاریخ کو ساستر سمت دیکھیں گے آپ بھائی کسی کی بات تو ماننگے اگر برت رہنا ہو تو اگر برت رہنا ہو تو میں تاریخ کریں گے ایک باز پہلے سن لیتا ہوں نبے پانچانگ ہیں جی اور سم پانچانگوں نے یہ دیا ہے کہ دیکھیں سوری منڈل کی جاب بات آئی تو اٹھارہ سو اس بھی میں لگو دو ڈھائی سو برس سے بات آئی جو سدھانت جوتیس کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ سدھانت جوتیس ہے ہم اس کو مانتے ہیں آچار ربندر جی بھی مانیں گے اس کو لیکن جو جو ترک جوتیس ہے یہ بہت پرانا ہے اسی کے آدھار پر سوری گرہن چندر گرہن بہت ساری تیتھیوں کا نیدھارن ہوتا ہے بھائی آپ یا پنچانگ کی بات مانیں گے یا پران کی بات مانیں گے یا دھرم سندھو کی مانیں گے نرڈے سندھو کی مانیں گے نارت پران کی مانیں گے برمہ ورطک پران کی مانیں گے کسی پرانگ یا ساستر کی بات تو سمت مانی جائے گی وہ سمت ایک تاریخ کو ہی کرنا چاہیے بھائی بینا پتروں کی پوجا کے دیوالی پوجا راکیشی بتائیے کہ پہلے لکشمی پوجان کیا مطلب یہ ایسا ہوتا ہے پہلے لکشمی پوجان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کٹیں گے درشک بھی سانت نہیں ہو پائیں گے نہ سن پائیں گے صحیح سے پہلی چیز سن لیجئے کہ پتر پوجان تیثی انسار ہے تیثی انسار یعنی کودیاتی تیثی آپ ایک تاریخ کو اسنان گنگا اسنان اتیاد کر سکتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ پتر پوجان گنگا اسنان پہلے ہونا چاہیے ایسا کہیں نہیں ہے دوسری چیز دوسری چیز رکھئے انہوں نے کہا کہ چھ سولہ تک اماؤشیہ ہے ایک تاریخ کو کیا اچھانس دیشانتر کے انسار بھارت ورس کے ہر حصے پر جو سوریہست کا سمیں پانچ چوتیسی ہے مجھے لگتا ہے اگر دشن سے اتر اور پور سے پکشم جائیں گے تو لگ بھگ لگ بھگ پندرہ سے بیس نٹ کا انتر آئے گا دوسری چیز کیا ہر جگہ پونڈ روپ سے پردوس کال میں ہوئے چوبیس منٹ مل رہے ہیں مجھے لگتا ہے دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز اب اس میں اگر کوئی کہے کہ پنچانگ کو ساستر کا نام دے دے یا نیند سندھ کو میں بیروہد نہیں کرتا ہوں اس کو بھی بیدوت جنوں نے ہی لکھا ہے لیکن کئی جگہوں پر مت بیروہد ہے اور میں آدھنی راج مصراج اسے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سماج رام چریت مانس اور تلسی داس پر انگلی اٹھا سکتا ہے ایک تلٹی ہے وہ ہمارے بیدوتون اپنی کچھ بیتیگت بیچار رکھنے کا ان کو ایشور نے ہی دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا سوٹ کر کے انہوں نے اس کے بعد بیچار رکھا ساستر کے بعد ساستر نے کہا کہ پردوس بیعپنی اور جنسیت کال بیعپنی ہونی چاہیے لیکن کیونکہ بھرم پھیلا تو وہاں پر جو تیر ویدو نے یا بیدوانوں نے بیٹھ کر کے وہ اپنا سوٹہ مت دیا کی اس طریقے سے وہاں پر اب ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کر لیجئے آپ دس منٹ کا سمیہ پندرہ منٹ کا مل رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ورشب لگن میں پوجا ہونی چاہیے تو وہاں اماؤشیہ نہیں پردانتہ مل رہی دوسری اگر ادیہ تیتھی کو صرف آپ ماننے کر رہے ہیں تو کیوں دوہجار تیش ورس میں سناتن سناتن کے نشانے پر آج کی تاریخ میں کئی لوگ ہیں ہائے ان لوگوں کو ذرا سا بھی موقع نہیں ملنا چاہیے ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا سندیش سرام کا سبھی درسکوں کو اس سے یہی نویدان ہے اور یہی سندیش ہے کہ کسی بھی پرکار کا بھرم یا سندی ہے اپنے من میں نہ رکھیں کیونکہ دپاولی پر اتصاو کا ہوتا ہے سادھنا کا ہوتا ہے اور یہاں پر دپاولی پوجن کیا جاتا ہے اور یہاں پر سادھنا کی جاتی ہے تو ایک بھی دن چوکنا نہیں ہوتا ہے آپ دھترودشی سے لے کر کے دپاولی تک پوجن بھی کریں اور منتر جاپ کریں تو اسی منتر ارجا کے ساتھ میں چاہوں گا دپاولی میں آپ چاروں ایک دھونی کے ساتھ کوئی منتر اچارت کر دیجئے تاکہ ہمارا اس کاریکم کا سماپن ہو ایک نومبر کو یا اکتیس اکٹوبر کو آپ کے پریوار کو ہیپی دیوابلی شب راکتری اور ساتھ ہی ساتھ بہت 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 بدھائی آپ کو اس تیوہار کی آپ کے منتر چاروں گا ساتھ بہت بہت اکتیس اکٹوبر یا ایک نومبر ان دونوں تاریخوں میں چاہے گرووار یا شکروار آپ دیپاولی کسی بھی دن منائے لیکن اپنے پورے پریوار کے ساتھ منائے پورے ودھی ودھان کے ساتھ منائے اور دونوں ہی دن منائے تو اور بہتر بات ہے کیونکہ یہ تیوہار ہمارے دیش میں ایسا تیوہار ہے جو جگمت دیپوں کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے خوشیہ لے کر آتا ہے اور ساتھ کی ساتھ یہ سب سے بڑا ہندو دھر میں تیوہار مانا جاتا ہے اور اسی لیے اس تیوہار میں اگر کسی طرح کی کوئی کنفیوزن آئی ہے دویدہ آئی ہے ہمارے یقین کرنا چاہیں گے ہم یہ یقین کرنا چاہیں گے کہ یہ دویدہ آپ لوگوں کی دور ہوئی ہوگی